ہرام ہے اور یاد رکھیں کئی ملک کئی سماج کئی بستیاں کئی خاندان اس سے برباد ہو جاتے میں اپنی زندگی میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگوں جو جوے کی عادی ہو گئے تھے اور جوے کی عادت نے ان کو ایسا برباد کیا کہ جسو کہیں گے نا اس زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے لاکھ اور کروڑوں کی جائدہ دیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی مطلب اس زمانے کے لئے بلین سو روپیز ہو گیا وہ کروڑوں روپی آج سے سمجھو اگر تیس سال پہلے کی بات کریں گے لیکن اس جوے کی عادت نے نشے کی عادت نے ایسا برباد کیا کہ پشتینی وراثت بھی برباد کی خوش جو کمائے تھا وہ بھی برباد کیا اپنا جسم برباد کر لیا اپنے حالات کو برباد کر لیا فقیروں سے زندگی جیئے یہاں تک کہ علاج کے لئے پیسے نہیں تھے لوگوں سے بھک مانگتے تھے یہ آپ نے بھی دیکھاؤں گا آپ کی زندگی اور یہ بہت کومن ہے اچھا پہلے ایسا تھا جوے کے اڈے ہوتے تھے جوے خانے ہوتے تھے ابھی مارڈن ایج نے سب چیزوں کو ریپلیس کر دیا اب نہ جوے کے اڈے پہ جانا ہے نہ جوے خانوں پہ جانا ہے آپ کو خالی ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کا کریٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ یا آپ کا اکاؤنٹ لنک کر دینا ہے اور اس کے بعد کنگال ہونے تک کھلنا ہے پھر آپ کو اس ایپ کے طور یہ بھی آفر ملیں گا ادھار چاہیے تو ہمارے پاس آئیے تو گا ادھار بھی لو اب تم انسٹن ادھار پانچ منٹ میں ادھار دس منٹ میں ادھار تو جو ہے پہلے وہ برباد کرتا ہے آدمی پھر انسٹن ادھار لیتا ہے پھر ادھار لینے کے بعد اس میں برباد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے مانو آپ اس میں برباد ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا دیوالیاں نکل جاتا ہے پھر فیزیکلی ریکووری والیاں سے گھر پہ آنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اس کو سوسائٹ کے خیالات آتے ہیں سماس سے بھاگنے خیالاتے ہیں شہر اور بستی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے لوگوں سے ملتا نہیں ہے ڈپرس زندگی گزارتا ہے کہ کیسے چکاؤں گا لیکن پھر اس کو اگر موقع ملے شیطانی اس کا دماغ چلے تو چوری کر کے پیسے لاتا ہے ادھار کا سمجھے نا کسی کہ سامان بیش کے پیسے لاتا ہے یا تو اپنا خرچ چکانے کو یا تو نہیں بیٹ لگانے کو کبھی شیطان اس کو نیا ایک وہ دیتا ہے کہ دیکھو ایک لاکھ روپے ڈپ گئے نا دس ہزار کی ایک بیٹ آخر لگائی لو دس لاکھ والی ہو سکتا چل جائے تو یہ ایک لاکھ بھی ہو جاتے کلیئر نو لاکھ اپنے پاس جہاں پھر لگاتا ہے وہ معنی ہے آپ کو چوری کر کے لگاتا ہے چکاری کر کے پھر ڈپتا اور برباد ہوتا ہے یہ بہت قوم ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا چکر میں کئی لوگوں کو دیکھا اپنے اطراف ہیں برباد ہو گئے اس میں آدھ رکی ہے اور خاص طور سے موڈر نیج میں یہ ایپس آگئے نا تو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ جواری ہے پہلے تو جوئے کے اڈے سے کوئی نکلا تو کوئی نوکو خبر دیتا تھا گھر پر یہ جوئے کے اڈے میں جا رہا ہے فلاں ہیں اب تو کچھ بھی نہیں نا گھر میں بیٹھ کی اچھا اس کو فیشن اور ٹینڈ بھی سمجھ لیا گیا اب باب بیٹھ کر رہے ہیں اچھا یہ اتنے جگہ ہو رہی کہ even حلال چیزوں میں بھی انہوں نے گھوسا دیا اس کو دو لوگ لڑ رہے ہیں لڑ رہے نا کچھ تھی تو اس سے کیا پروموشن ہو رہا ہے یہ پروموشن ہو رہا ہے کہ ہم نے صحت اچھی بنانا کسرت کرنا ہم نے سٹامینا ڈیولپ کرنا مطلب یہ ٹیکنیک سکھنا کسرت کرنے وہ دو لڑ رہے ہیں اور یہ ان پر لگا رہے ہیں آپ سمجھے دو لوگ کھیل رہے ہیں دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں کھیل اپنی جگہ وہ اپنی جگہ جائز ہیں لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں اس کھیل کو سمجھے نا وہ کھیل کے نام پر بیٹنگ چل ہوئے ہیں اور یہ کچھ تو چھوڑنا تھا ایون یہ کہ آخری وال میں چھککہ مان دے تو اتنی بیٹ لگا دی آخر وال میں چوکہ ہو تو اتنی بیٹ لگا دی فلان اگر اتنا کھیل لے تو اتنی بیٹ لگا دی میں شرط لگاتا کہ اس نے آج پچاس رن بنا لیا تو میں فلان کی بیٹ لگا رہا نہیں مانا تو اس کے وہ پیسے چل جا رہے تو گویا دھکے دھکے پہ ہر چیز پر ہی آ چکا ہے آپ سمجھے نا مطلب دو بھائیوں کو بھی اگر ایک دوسرے کھانا کھلانا تو وہاں بھی وہ جوا کھیل شرط لگا رہے چل یہ کرے تو میرے طرف سے تو لے لینا تو تک وہ کھلا دوں گا نہیں تو تو نہ مجھے کھلا دھکے ہو رہی نہیں ہو رہی کومن ہو گیا دھکے اور بہت ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں اس کی شروعات ایسی چھوٹی ہوتی ہے اور پھر آدمی ایک پروفیشنل جواری بن جاتا پھر آدمی مطلب وہ اپنا زمین جائدات عزت دولت سب لٹانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس سب کر کے تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے آئیے سلسلت الحدیث صحیحہ کی روایت ہے عبدالعبی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میری امت پر شراب اور جوے کو حرام خرار دیا ہے اللہ نے میری امت پر شراب اور جوے کو حرام خرار دیا یاد رکھی یہ بات کو ہم سمجھیں اور اس پہ اس سے نصیت دیں اسی طرح یاد رکھیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت نے فرمایا یہ سلسلت الحدیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا کہ شراب اور جوہ اور ہر نشاہ وار چیز حرام ہیں شراب بھی حرام ہے جوہ بھی حرام ہے اور ہر وہ چیز جس سے نشاہ آتا ہے انٹاکسیکیشن ہوتا ہے آدمی نشاہ میں ہو جاتا ہے وہ بھی یادرکی شریعت میں حرام ہے سنانی بن نماجہ کی روایت ہے سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا جس نے نرد کھیلا نرد عربی زبان میں بولتے ہیں اس گیم کو جس کے اندر ایک ڈائیس ہوتا ہے اسے کئی نام ہو سکتے ہیں ہمارے علاقے میں کئی ناموں سے بولا جاتا ہے اس میں ایک ڈائیس ہوتا ہے اس پہ کچھ نمبرز ہوتے ہیں اور لوگ اس پر پیسو کی شرط لگا کے پھر پھیکتے ہیں اس کو اور پھیکنے کے بعد پھر آ جائے تو یہ تمہارا ہوں گا یا میرا ہوں گا سمجھ رہے ہیں تیرا ہوں گا یا میرا ہوں گا اس طرح کرتے ہیں وہ گوٹی کو نرد بولتے ہیں عربی میں اور وہ پھیک کی جاتی ہے اور پھیکنے کے بعد اس سے انجام نکالا جاتا ہے کہ جیت ہوں گے یا ہار ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے نرد جس کو چوہ سر بولیے یا اس کے علاوہ اور بھی کئی نام مرحل دے سکتے ہیں گوٹی کے ذریعے جو کھلیا تھا ہر علاقے میں الگ نام ہوتا ہے کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جس نے وہ گیم کھیلا جس کے اندر اس طرح سے وہ ڈائیس اور گوٹی پھیکی جاتی ہے پھر اس میں کنڈیشنز ہوتے ہیں جیت اور ہر کا ہوتا ہے یہ کبھی لگو ایسی کھیلتے ہیں لوگ بغر جیت آرکے لیکن اس سے اس کی پریکٹیس ہوتی ہے اور وہ عادی ہوتا ہے پروفیشنل بننے کے لیے اور اگر وہ کنڈیشن لگاتا ہے تو زہر سی بات پھر تو یہ جوے میں آتا ہے تو جس نے یہ کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی یاد رکیے تو ہمیں چاہیے ایسے ہر کھیل سے بچے یاد رکیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواف کی حفظار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈز کو سیچ کریں جزاک اللہ